وی کے شرکہ نے بریڈش پاکستانی فیشن ڈیزائنر عمر منصور کے تیار کردہ ملبوسات کو مغرب اور مشرق کے فیشن کا حسین امتزاج کرا دیا تفصیلہ جیو نیوز کو رمائن دے سری دیاز کی سکوٹ پہنے ملبوسات کو مغرب اور مشرق کے فیشن کا حسین امتزاج کرا دیا اومن منصور نے جیو نے اس کو بتایا کہ روایت کی فاکستانی فیشن کی اپنی ایک انترابیت ہے جو اسے دنیا بھر نہ مبتاز کرتی ہے اس کے اندر جو ڈیزائن ایلیمنٹ تھا وہ آبیسلی فاکستانی اموریٹی سے ریلیٹیر تھا فاکستانی کشیرہ تاری سوزن تاری سے متعلق تھا فاکستانی فیشن کے اندر ایک چام ہے جو کہ ہمارے خطے کے باقی ممالی میں بھی نہیں ہے انہوں نے بتایا کہ آج نیلے اور ہرے رنگ کے ملبوسات کے ذریعے سمندر میں بڑھتی آلودگی اور جنگلات کی اہمیت کو جاگر کرنے کی کوشش کی ہے فیشن کی پوزیٹیوٹی دکھانے کی کوشش کی ہے جس کے اندر نیلہ رنگ جو ہے وہ سمندر کے اندر جو پولیوشن ہو رہی ہے ہارے جاری سے فیشن جو ہے وہ بہت پولیٹنگ انڈسٹری ہے انہاوے کیونکہ ہم لوگ کی وجہ سے لینڈ فیل بڑھتا ہے وہ جنگلات کو جنگلات کو رپیزنٹ کر رہا تھا کہ جنگلات کے اندر کمی آ رہی ہے اور پولیوشن بڑھ رہی ہے شلکا نے عمر مرسول کے تیار کتا ملگو ساک کو انتہاری فونسورت کرا دیا I just walked for Omar and his dress is a beautiful way it was so much fun The collections was stunning actually beautiful greens, lovely materials, glowing dresses, a definitely new one I love the design, I love the finish, I love the colours, I love everything Everything was amazing and the collection was absolutely beautiful شلکا کا کہنا تھا کہ پاکستانی سٹائر کے ملگو ساک کو صورت ہونے کے علاوہ انتہائی آرام دیں بھی نظر آتے ہیں سعید نیازی, چیئر نیوز, لندن